اشوک مہان جسے دنیا کے سب سے مہان راجاؤں میں گنا جاتا ہے ایک یودہ جو کلنگ میں خون دیکھ کر بدل گیا سانتی کی بات کرنے لگا اور جگہ جگہ استمب گروا دیئے جن پر لکھا تھا کہ کیسے پرجہ کو خوش رکھنا چاہیے پر ایسے ایک بھی استمب کلنگ میں نہیں ہے کیوں وہاں تو سب سے پہلے ہونے چاہیے تھے پھر اس سے پہلے وہ کلنگ میں گیا ہی کیوں تھا کیا اپنے ننیانوے بھائیوں کو مارتے سمیں خون نہیں دیکھا تھا پھر اشوک کے سانتی پرستاؤں کے بعد پرتیک راجہ نے اس کے سامنے سمر پر کیوں کر دیا اور اشوک کے مرتے ہی اس کا سارا سمراج چھن نبھن نے کیوں ہو گیا آئیے جانتے ہیں سمرات اشوک کے اس انسنے اتحاس کے بارے میں جسے کوئی نہیں جانتا تین سو تین عیسیٰ پورو چندرگپت مور کے مرنے کے بعد ان کے پتر بندو سارے نے افغانستان سے بنگال تک اپنا راج برہایا پھر وہ بھی دو سو چہتر عیسیٰ پورو میں بیماری کے کارر مر گئے اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک پتر سسیما کو راج کمار گھوست کر دیا تھا پتا کے مرتے سمائے سسیما بھارت افغانستان کے بورڈر پر تھا جیسے ہی سسیما کو اپنے پتا بندو سار کی مرتیو کی خبر ہوتی ہے وہ بھاگتے ہوئے پاتلی پتر آیا لیکن وہاں پہلے سے ہی اسوک گریگ یو دھاؤں کے ساتھ کھرا تھا پاتلی پتر کی گدی پر اب اسوک کا ساسن تھا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سسیما کو دروازے پر گھوستے ہی اسوک نے مار دیا تھا اور ایک سمبھاؤنا یہ بھی ہے کہ اس کو جندہ جلوہ دیا تھا اس کے بعد شروع ہوا قتلوں کا سلسلہ جو چار سال تک چلا بہت گرنثوں میں دیا ہے کہ اس نے اپنے نینیانوے بھائیوں کو مار دیا تھا کیول تس کو چھوڑ دیا کئی ادھکاریوں کو بھی مارا اسوک نے پانسو ادھکاریوں کو اپنے ہاتھ سے کٹا تھا دو سو ستر عیسیٰ پورو اسوک راجہ بن گیا اور اس سمجھ اس کو چندہ اسوک کہا جانے لگا تھا کیا کلنگ کی لرائی کے بعد اسوک نے بودھ مت کو سوئکار کر لیا تھا کہانی یہ ہے کہ کلنگ کی لرائی کے بعد اسوک نے بودھ دھرم سوئکار کر لیا لیکن بودھ گرنثوں سے پتا چلتا ہے کہ لرائی کے پہلے سے ہی اشوک بودھ دھرم کو مانتا تھا کلنگ کی لرائی سے اس کا کوئی سممند نہیں تھا یہاں تک کی سمرات اشوک کا گرگان کرنے والے لیکھا چارچ ایلن بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سمرات اشوک کلنگ کے یدھ سے پہلے ہی بودھ دھرم کا انیائی تھا کیا اشوک سانتی پری تھا اشوک کے اپنے اسطمبوں کے انسار ایک لاکھ لوگ مارے تھے ڈیر لاکھ قیدی بنے تھے پر دھولی میں جو اسطمب اشوک نے گھروایا ہے اس میں کہیں بھی کسی طرح کے دکھ یا اپسوس کا ورن نہیں ملتا ہے یہاں تک کی وہاں سے ہجار کلومیٹر دور گرے اسطمبوں پر بھی ہنسک بھاسا میں ہی سندیش ہے دیوان پری اشوک اپنے پچتاوے کے باوجود سکتی رکھتا ہے کہ جو لوگ اپنے اپرادھوں کے لیے شرمندہ نہیں ہیں ان کو مار دیں کافی سمبھاؤنا ہے کہ اشوک نے ایسے اسطمبوں کا پریوگ راجنیتک پربھاو کے کارر کیا تھا سمرات اشوک نے اٹھارہ ہجار جین منیوں کی ہتیا کروا دی تھی بود گرنت اشوکہ ودان میں لکھا ہے کہ اشوک نے بنگال میں اٹھارہ ہجار جین منیوں کو ایک بار میں مروا دیا تھا اشوک کے بارے میں اس میں ایک اور ورن ہے ایک جین نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں اس نے بدھ کو ایک جین گروہ کے سامنے جھکتے ہوئے دکھایا تھا اشوک نے اس جین پریوار سمیت گھر میں بند کر کے بہت سارے جینوں کو جندہ جلا دیا تھا اور اس کے بعد اعلان کروا دیا کہ جو بھی ایک جین کا سیر کٹ کے لائے گا اس کو سونے کا ایک سکھا ملے گا یہ سلسلہ تب تک چلا جب تک کی ایک بہت بچھو نے اشوک کے بھائی تس کی ہتیاں نہیں کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اشوک نے اپنی پتنی تس رچتہ کے کہنے پر اپنے ہی بیٹے کنال کی دونوں آنکھوں کو پھروا ڈالا تھا اور بعد میں اپنی آدھی امر کی پتنی تس رچتہ کو بھی جندہ جلا دیا تھا اشوک بودھ مت کا انیائی تھا لیکن اشوک کا پتر جالاؤ کٹر سیو بھکت تھا اور وہ اپنے پتا کا ہی ویروہ دی تھا سمرات اشوک کی ان اتحاسک کہانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشوک ایک مہان نہیں کروڑ نردائی اور اکتین دشت سبحاؤ کا ویکتی تھا لیکن اسے مہان کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے انیکوں کارار ہو سکتے ہیں اشوک کے مرنے کے بعد اس کا راج چھن نبھن ہو گیا برے اور پرتاپی راجاؤں کا پرتاپ لمبے سمیں تک چلتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اشوک کا راج ڈر پر کھارا تھا اسے لئے اس کے مرنے کے بعد اس کا راج ٹکرو ٹکرو میں بھٹ گیا موسیقی موسیقی